ایک امیر شخص کا انتقال ہوا نا تو لوگ اس کی تدفین کر رہے تھے قریب سے ایک اللہ والا گزرا رکھ کر کہنے لگا یہ کس کی ملیت کو دفن کر رہے ہو لوگوں نے کہا فلا نام کا امیر مر گیا ہے یہ اسی کی ملیت کو دفن کر رہے ہیں فقیر نے کہا ہائے لوگو انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے ہاں ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر چار دن کی محلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جیتے بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی چاہتا ہے فقیر نے کہا یہ وہی شخص ہے نا جس کے دروازے پر میں اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے کے لیے گیا تھا اس نے مجھے دھکے دھکر گھر سے باہر نکال دیا مجھے بتاؤ تو صحیح آج ہی اپنا مال اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہا آج یہ اپنی دولت اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہا اوہ دفن کرنے والو تم لوگ خاموش کیوں ہو میں نے اسے سلام کیا تھا اس نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا تھا کہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے میرے خوبصورت ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی آئے آج اس کی خوبصورتی بچ سورتی میں تبدیل کر دی جائے گی آج اس کا خوبصورت چہرہ بچ سورتی میں تبدیل کر دیا جائے گا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمائے گئے مال سے پلا گیا بدن مٹی کا رزق بن جائے گا میرے اللہ نے اسے وقت دیا تھا نیک آمال کر کے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کا قبر کے عظام سے نجات پانے کا آج جب یہ منکر نقیروں کی بھیانت سورت دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ نیک آمال کیا ہوتے ہیں آج فرشتے اس کی بولتی بد کر دیں گے آج جب فرشتے کہیں گے کہ تیرا رب کو نہیں آئے اس کی زبان پر افسوس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہوگا کہ کاش میں نے نیک آمال کیے ہوتے آج مجھے پیدا کرنے والے رب کی پہنچان ہوتی آج مجھے رب کا پتہ ہوتا اس وقت اس کو دردناک عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا لوگو اے نوچوان قبر اس کے کہ یہ وقت گزر جائے کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے آجا آجا میں رب کی رحمت تیرا پڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے وہ تو آوازیں لگا رہی ہے اوہ میرے حبیب کی امتی ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ اے بخش اس کے ہاتھ نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی